اسلام علیکم ناظرین میرا نام حبیب ہے آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پہلی کی طرح بہت زیادہ خوش تو نہیں ہوں لیکن ایک چیز سے میری جان چھوٹی کل ناظرین رات کو جس قطری خط کے بارے میں میں آپ سے پہلے ذکر کیا تھا وہ خط میں نے کل رات کو اس شہزادے کو واپس کر دیا وجہ کچھ ایسی ہوئی کہ ایک تو کل موسم بھی کافی تھنڈا تھا آج بھی آپ دیکھنے پیچھے ہلکی ہلکی برہباری ہو رہی ہے آپ پتہ جب تھنڈ ہوتی ہے تو آدمی تھوڑھا ڈپریس ہو جاتا ہے کل رات کو مجھے پھر ایک آرڈ آیا ہے اسی شہزادے کا تو آرڈر لے کے جب میں وہاں پہنچا ہوں تو پتہ نہیں مجھے کیا سوجی میں نے وہ خط جی اس کو خطی شہزادے کو میں نے کہا یہ خط مجھ سے نہیں چلے گا تو لہٰذا بڑا ہے مربانی آپ کو واپس لینے اور جو اگر کچھ پیسے ہو سکے تو مجھے انہیت کر دیں کتری شہزادے نے میرے چہرے میں مایوسی دیکھی تو اس نے مجھے دلاسہ دینے کے لئے کہا کہ تم اگر کہتے ہیں تو میں واپس لے لیتا ہوں لیکن اگر کچھ دن تم صبر کر جاؤ تو چونکہ تمہیں پتہ ہے کہ ابھی پاکستان میں جو عدالتیں ابھی چھوٹی پہ ہیں کیونکہ ایک محسوس جج صاحب ہمارے جو ہیں وہ کو تھوڑے حلیل ہیں تو جیسے ہی وہ ہیلنگ شروع ہوگی تو بہت جلدی فیصلہ آ جائے گا پھر تمہالی بھی راہ مبار ہو جائے گی تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ acceptable ہوگا میں نے کہا نہیں یار پھر بھی میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوگا بھائی یہ جو کام ہے یہ ہمارے بادشاہ سلامت کر سکتے ہیں کہ پاور ان کے پاس آگو پتہ ہے کہ دنیا پاکستان پورا ان پر بروسہ کرتا ہے جب ہی تو انہیں تیسری بار وزیراعظم بنایا ہے وہ عادے پورے کریں نہ کریں لیکن پھر بھی لوگوں کی محبت بہت ہے ماشاء اللہ نوہ شریف صاحب کے ساتھ تو میں نے کہا نہیں یار ہم سے نہیں ہوگا یہ تو ناظرین بس یہ تھوڑی سی بحث محبا ایسا چل رہا تھا تو اس نے مجھے سمجھانے کی کافی کوشش کی اس نے مجھے یہ بھی اوفر کی اس نے کہا یار کہ اگر تم بہت زیادہ دل برداشتا ہو تو میں تمہیں ایک اور آفر دے سکتا ہوں اس نے کہا جی میں تمہیں اگر تم تلور کا شکار کا کوئی بندوبست کر سکو پاکستان میں ہمیں بہت پسند ہے تمہیں پتے ہیں ہم شکاری لوگ ہیں تو اگر تم کوئی بندوبست کر سکو تو میں تمہیں ایک ایسا خط دوں گا کہ جو اس سے زیادہ اوثنٹک ہوگا اور وہ بالکل کس کوئی اس میں دو رائے نہیں ہوں گی اور کسی کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا اس کو پروڑیک کرنے کا تلور کا شکار میں نے تو کبھی تلور دیکھا ہی نہیں کراچی سے تعلق ہے ہمارا میں نے دل میں سوچا میں نے کہا کہ تلور کا شکار اس کو کہاں سے کرائیں گے اب کراچی میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو پرندے پہلے آتے تھے اب وہ بھی نہیں آتے کیونکہ گندگی کے دھیڑ وہاں پہ اتنے لگے ہیں تو وہوں کے علاوہ وہاں پہ کچھ ہے نہیں تو میں نے سوچا اس کو ایک آفر دیتا ہوں نہ ہوا تو کوئی بات نہیں خطو واپس کرنے ہی ہے میں نے اسے کہا جی آپ واقعی شکاری ہیں کہتے ہیں بہت ضرور دست تو میں نے کہا اگر آپ واقعی بہت ضرور شکاری ہیں تو آپ پتا ہے سب سے زیادہ مشکل شکار جو ہے پرندوں میں کون سا ہوتا ہے کہنے لگا نہیں تم بتاؤ میں نے کہا جی کبھوں کا شکار کبھے اتنے چلاک ہوتے ہیں کبھوں کا شکار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ واقعی اپنا شکاری سمجھتے ہیں تو کبھوں کا اگر آپ شکار کرنا چاہتے ہیں تو میری خدمات اس کے لئے حاضر ہیں جتنا شکار چاہے آپ کو میں کروا سکتا ہوں میری بات سن کر تھوڑا سا غصے میں آیا کہ چہرہ تھوڑا سا لال ہوا اس کی چہرے جی لالی دیکھتے مجھے بھی انداز ہوگا کہ میں نے یہ غلط بس کر دی کو چبل مار دی ہے میں نے سوچا ہے اس کو کور کروں تو میں نے اسے کہا نہیں میں مزاق کہہ رہا تھا کہتا ہے اگر تم نے معصومیت سے یہ بات کہی ہے تو خیر ہے لیکن اگر تم نے مزاق کیا تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے تو بہرحال میں نے کہا اس کو معاملے کو آپ یہی پہ ختم کیا جائے کتری شہدادے نے جب ہار مانی مجھے نہ سمجھا پایا تو اس نے اپنی جیب سے الوی کا والٹ نکالا اور الوی کے والٹ میں بہت سارے نوٹوں کے بیچ میں سے اس نے انگلیاں پھیڑتے ہوئے ایک بیس پاؤنڈ کا نوٹ نکال کے ہم میری طرف بڑھانے لگا اس کے آدمی بیس پاؤنڈ کا نوٹ دیکھ کے میں تھوڑا سا پٹ آف ہوا مجھے میں زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ زائر دس پاؤنڈ ڈیلیوری کی ہو جاتے ہیں میں نے کہا یار اتنا دن یہ خط لے لے کے گھوما بھی ہوں مزاک الگ رہا ہے پورے سوشل میڈیا پہ جو ہے آپ لوگوں نے مزاک بنا دیا ہے حالکہ بڑی سیریس بات تھی میں سوچھے یار یہ مزا نہیں آیا تھا میری چہرے کے تاثرات دیکھ کے وہ سمجھ گیا اب اس نے اپنی درد بڑی کہانی مجھے سنائی اس نے مجھے کہا یار میں زیادہ بھی کر دیتا ہے لیکن اس وقت تمہیں پتہ ہے حالات خراب ہے وہاں پاکستان میں عدالتی کاربائی رکھی ہوئی ہے تو اگر تم تھوڑا ویٹ کر سکتے ہو اگلے ہفتے دیر ہفتے میں جیسے عدالت واپس لگتی ہے تو ہمارے مزید خطوں ہاں مارکٹ میں آ جائیں گے اور ہمارا خطوں و کاروبار جو ہے پھر سے ایک بار چل پڑے گا تو میں تمہیں کچھ زیادہ پیسے کٹ کے دے دوں گا آفر اچھی تھی میں نے کہا یا نہیں میں نے آج یہ معاملہ مکانہ میری راتوں کی نیندیں ہو رہی تھی میں نے کہا یار کام بھی نہیں ہو پا رہا ہے میں سوچتا ہوں رائیون کا محل میرا میرا ہو گیا ہے تو یہاں کام کر کے چا کرنا ہے بڑی عجیب سی سلویتا ہال تھی میں نے کہا نہیں جی میں نے مکانہ یار کام آم بھی نہیں ہو رہا تو میں نے جی اسے کہا کے ہم جو ہے میں نے کہا یار اس کو آج ہی ختم کرتے ہیں اور ختم کر کے جی آج کے بعد میں بھول جاؤں گا کہ آپ مجھے کبھی ملے تھے یا کبھی آپ نے مجھے کوئی ایسا خط دیا تھا تو کتری شیزا نے مجھے 20 پاؤنڈ کا نوٹ دیا میرے کندے بہادرکہ کہتا ہے کہ یار بس پھر اسی پر گزارت کرنا پڑے گا میرے دل میں خیال آیا میرے ضمیر نے مجھے آواز لگائی میں نے کہا یار 10 پاؤنڈ ویسے دلیوری کے ہوتے ہیں 10 پاؤنڈ یہ ٹپ دے رہا ہے اب بتا نہیں ٹپ دے رہا ہے یا میرے رسائن میں آیا ہے کہ یار یہ اس آلی شان محل کی قیمت عطا کر رہا ہے جس کا اس نے مجھے خط لکھ کے دیا اور پیپر دیا تو میرے ضمیر یہ کبھارہ نہیں کیا میرے ضمیر نے کہ جی میں اپنے باشا سلامت کے اتنے بڑے محل کا دس پاؤنڈ سر وصول کو تو میں نے اسے کہا یار کوئی بات نہیں دس پاؤنڈ ویسے دلیوری کے ہیں اور پیس پاؤنڈ ویسے میں اس کو جیب سے دس پاؤنڈ نکال کے اس کو واپس کیا اس نے مسکراتے ہوئے وہ دس پاؤنڈ کا نکال جیب میں دالا اور مجھے کہا جی آپ سے مل کر اچھا لگا میں نے خونتے ہوئے ایک بات اسے پوچھی میں نے کہا یار آپ نے ہمارے وزیراعظم کو باشا سلامت کو نواز شریف صاحب کو شکار کر دیا یہ بات سن کر اس نے مجھے چوابا کہ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے نواز شریف ہمارا شکار نہیں بلکہ اس باز کی مانند ہے کہ جو ہماری شکار لے کر آتا ہے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے اللہ حافظ